بسم اللہ ہم سب کے بندے ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہمارا رب کون ہے ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ نام بتائیں فچر زہر اصل مغرب شاہ مسلمان نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں مسجد میں اللہ اکبر کے کیا مائنے ہیں اللہ سب سے بڑھا ہے اللہ تعالیٰ کب سے اور کب تک رہے گا اللہ تعالیٰ میشہ سے اور میشہ تک رہے گا اس کائنات کا نظام کس کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی حکم سے چل رہا ہے اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے اللہ تعالیٰ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادھا ہم کس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر گئے دن اور رات کس نے بنائے اللہ تعالیٰ میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے نوٹی کے ارکان اسلام کتنے ہیں نام بتایا کلمہ نماز زودہ زکار حج آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار طورت زبور انجیر قرآن مجھے اللہ کے آخری نبی کون تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے پیر کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھ سال تک کہاں پرورش پڑھا دائی حلیمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے سال کی عمر میں نبوت کا علاقہ چالیس سال کی عمر عورتوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان ہوئے حضرت ختیجہ کون تھی حضرت خطیج اپنے نبی کی بیوی تھی مردوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان کون لائے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر قرآن پاک کی کتنے سفار تیس منکر نکیر کون ہے دو فرشتوں جو مرنے کے بعد کورو میں سوال پوٹنے آتے ہیں فرشتے کون ہیں اللہ تعالیٰ کے نورانی مکر سج بولنا کیسی عادت ہے کیا عادت ہے کیا ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے انگلیوں کے نام بتائیں فرش شادت جنت امانت امین پہلا کلمہ کون سا ہے تیب پہلا کلمہ تیب دوسرا کلمہ شادت تیسا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توید پانچوا کلمہ سکھوار چھتا کلمہ ردیگ ہر کام کرنے کے بعد کیا کہنا چاہئے شکر عمدللہ